اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ xm18 temperature controller کی جو temperature calibration ہے وہ کیسے کی جاتی ہے temperature calibration سے مراد یہ ہے کہ جو exact مرتری کا thermometer ہے اس کا temperature اور xm18 کا جو temperature ہے وہ سیم ہونا چاہیے تو دوستو xm18 کے تمام models xm18 d26 یہ تمام کی جو calibration ہے کوئی ایک ہی طریقے سے کی جاتی ہے کیونکہ یہ button جو ہے نا تمام کے اوپر سیم بھی ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو جو required ہے وہ dry wet temperature ہے جو کہ science bazar وغیرہ سے ملتے ہیں یہ mercury کا ہونا چاہیے اس میں جو bulb ہے اس کا وہ آپ دیکھیں کہ mercury کا ہو red color میں نہ ہو اگر red color میں ہوگا تو پھر temperature میں کافی فرق آ جاتا ہے اس میں دو طرح کی reading ہوتی ہیں left side پہ centigrade reading ہوتی ہے اور right side پہ foreign height reading ہوتی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ اس کو دیکھیں کہ 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 28.2 کے اوپر اس وقت temperature ٹھہرہا ہوئے ہیں یہ دیکھیں left side پہ centigrade ہے اور right side پہ foreign height ہے آپ نے centi grade کی reading دیکھنی ہے کیونکہ جو آپ کی temperature controllers ہیں وہ عام طور پر centi grade میں ہوتے ہیں اس وقت 28.2 centi grade reading آ رہی ہے جبکہ controller کی اوپر ہم دیکھیں تو 28.45 تقریب ہے دوستو اس میں اکثر اوقات دیکھا یہ ہے کہ temperature controller کی quality پہ depend کرتے ہوئے اس reading میں بہت زیادہ فرق کیا جاتا ہے یعنی یہ آپ کو 28 کی بجائے 30 بھی بتا سکتا ہے 26 بھی بتا سکتا ہے تو آپ نے اسی لئے temperature کو calibrate کرنا ہوتا ہے کہ actual جو mercury ہے جو standard ہے پوری دنیا میں جو وہ temperature بتا رہا ہے controller کے اوپر بھی وہی temperature آ جائے پھر آپ کا جو hatch rate ہے وہ disturb نہیں ہوتا temperature calibration کرنے کے لئے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے set اور down arrow کا button دمانا ہوتا ہے اور آپ f function میں آ جاتے ہیں f function جو ہے اس کے لئے کیسے upgrade کرتے ہیں اس کے لئے ایک لیدہ سے ویڈیو ہے ہماری وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ link description میں بھی موجود ہے اور اس میں ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایرو کی sorry set کا button دبا کر down arrow کی جب آپ دبائیں گے تو آپ f function میں آ جائیں گے f1 کے اوپر اس وقت آپ ہیں آپ نے f5 پہ جانا ہے f5 میں جا کر آپ نے جتنے degree کا فرق ہوتا ہے وہ فرق آپ نے اس میں سے نکال دینا ہے جیسے اگر temperature controller کے اوپر 28.4 ہے mercury کے اوپر 29 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ actually 28.4 سے مراج ہے 0.6 degrees یہ controller پیچھے ہے آپ نے اتنے ہی اس میں add کر دینے add کرنے کے لئے آپ ایرو کا button دبائیں گے اگر mercury کے اوپر جو temperature ہے وہ 28.4 کی پھر 27.4 ہے اس کا مطلب ہے یہ 10 points اوپر ہے controller لہذا آپ نے down arrow کی دبا کا 10 points minus کر دینے جی دوستو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت temperature 28.5 ہے مرکری کے اوپر جبکہ controller کے اوپر ہمارے پاس temperature ہے وہ 29.6 ہے اس سے مراج یہ ہے کہ ہمارا جو temperature ہے وہ 11 points اوپر ہے جی دوستو ابھی ہم 11 points اس میں سے minus کرتے ہیں 5 میں جا کر ایک دو ٹیم چار پانچ چھ سات آٹھ نو ابھی ہم نے نو دفع پریس کیا ہے ابھی 11 points ہی ہیں 9 points ہم نے minus کیا ہے اور اوپر کا button دبائے ہم نے تو دیکھیں کہ temperature ہمارے پاس 28.7 آگیا ہم پھر دوبارہ 5 میں جا کر دو points اور minus کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اوپر دباتے ہیں تو یہ 28.5 آگیا ابھی ہم مرکری کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی change تو نہیں آگیا کیونکہ room temperature میں تبدیلی آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی فرق آیا ابھی مرکری ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وقت 28.89 کے تریرے ریٹم پہ جو جبکہ ہمارا جو xm18 ہے اس کے پاس اس پہ 28.5 ہے لہذا ہم f5 میں جا کر اس میں points ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم ایڈ کر لیے آپ تہر ہو جباتے ہیں ایک دو تین چار چار دفع آپ نے آپ تہر ہو دبایا تو اوکے اس وطن دبایا تو یہ 28.9 پہ آگیا مرکری اس وقت ہمیں کیا بتا رہا ہے جی مرکری اس وقت ہمیں 28.89 کے تریرے رہا ہے اور xm18 بھی ہمارے پاس 28.9 پہ آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں exact temperature بتا رہے تو دوستو یہ طریقہ ہے temperature calibration کا دوستو اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو ایک یہ cut سا نظر آ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ مرکری کا جو thermometer ہے اس کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ اب تو 5 degree ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اس سے مراد یہ ہوا کہ جو آپ کو مل رہا ہے market سے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل accurate ہو وہ ہلا ہوا تو یہ کیونکہ ہمارے پاس accurate ہے اسی کیونکہ ہم temperature calibration کر کے بھیجتے ہیں تو بڑی مشینیں جب ہم بھیجتے ہیں تو ساتھ میں اگر customer کی demand ہو تو ہم یہ dry wet thermometer بھی ساتھ میں بھیج دیتے ہیں یہ ہم اپنے والے thermometer کے ساتھ جو مرکری thermometer ہے اس کو calibration کر کے دونوں کی exact reading دیکھ کر یہاں پر ہم gum stick جو ہے اس کے ساتھ اس کو سپکا دیتے ہیں جس کے بعد جو glue gun ہے یہ silicon gun ہوتی ہے تو یہ پھر اس کے بعد ملتا نہیں ہے تو accurate reading رہتی ہے پھر customer کو کبھی بھی problem نہیں آتا جب بھی temperature calibration کو اس کو ضرورت پڑے دو تین مہینے بعد تو وہ کر سکتا ہے دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو like comment اور subscribe ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کے بارے بھی information دل سکیں آپ کے time کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ